اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنی نوہ انسان کے لیے نقل و حرکت وہ ضروری چیزیں ہیں جس کے بغیر بشری زندگی ناممکن نہیں تو دشوار تو ضرور ہے اس نقل و حرکت کا ایک انوان سفر ہے سفر اور حضر انسانی زندگی کے دو متعزاد پہلوں ہیں جن میں حضر وطنی زندگی کا اتمنان بکش گھڑیوں کا خوبصورت ترین نام ہے اور سفر پردیس کی زندگی کو کہتے ہیں انسان خواہ کتنا ہی صاحب سروت ہو مگر مسافرت کے میدان میں قدم رکھ کر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جاہو حشمت کچھ مدد نہیں پہنچا سکتی اہل اقل نے سفر کو دنیا کی شدید ترین مواقع میں شمار کیا ہے کسی حکیم کا مقولہ ہے کہ وطن کی بے ذریع مسافرت کے تموم سے بہتر ہے سفر کے وسیلے زفر ہونے میں شبہ نہیں ہیں اور سختیوں میں پڑھ کر انسان کے جوہر اسے کامیابی کے زینے تک پہنچاتے ہیں وہ لوگ جن کو مسافرت کے سرد و گرم ہواوں کا سامنا ہوتا ہے اور جو غربت کے لیل و نہار سے دوچار ہوتے ہیں انہی کے دل جانتے ہیں کہ سفر کیا ہے عرب کا کوئی غریب الوطن شائر گھر پہنچنے کی آرزوں میں سفر کو قطع عذاب ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دوزک کا سارا عذاب سفر کی تکلیفوں کا ادنا ٹکڑا ہے قرآن مجید میں سوریہ علی امران کے چوتھی آیات میں پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے کہ آوارہ وطنوں سے ہمدردی کا وعدہ کرو وہ لوگ جو آوارہ وطن اور شہر بدر کیے گئے ہیں انہوں نے میری راہ میں دکھ اٹھایا ہے اور جنگ کی اور شہید ہوئے ان کی برائیوں سے ضرور اور ضرور درگزر کروں گا دشت غربت میں تھکے ہوئے مسافر خیابان خیال میں ٹھہرائے جائیں گے جن کے درختوں کی چھاؤں میں چشمیں بہرائے ہوں گے آئین مذہب نے بھی مسافروں کو سہولیت بہم پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے اور خدا کی سب سے عظیم حکم جسے نماز کہا جاتا ہے ایسے محترم فریضے میں بھی قصر کر دی گئی ہے روزے کو یقلم موقوف کر دیا گیا ہے مسافر کو ابن سبیل قرار دے کے خیراتی فنڈ سے انداد کا مستحق قرار دیا گیا ہے یہ وہ راہ ہے جس میں مرسلین کے پائے استقامت میں بھی لرزش آ گئی ہے موسیٰ کلیم اللہ جب مجمع البحرین کے دریائے سفر میں گزر رہے تھے تو آپ کا ناشتہ گم ہو جانے سے ملول ہو کر پکارے لقد لقینا من صرف ناہازہ نسبہ اس سفر نے بڑی تھکن پہنچائی مشیط عزدی اور ذات کمالات نے مجبور کیا کہ فرزند رسول مسلم ابن عقیل کو اپنی بہادر اور سرفروشی جماع سے لہدہ کریں مسلم نے سر اطاعت کو خم کیا عرب کے چھٹیل میدان میں سفر اور ریگستان کی پرخطر راہوں سے گزرنے پر تیار ہو گئے گرمی کے دنوں میں بیاب ہو گیان جنگلوں سے گزرنے میں عذر نہ کیا اہل کوفہ کی استداد کے وقت امام حسین کے اہل بیعت میں ایسے افراد موجود تھے جن میں کسی کو بھی اپنا نایب بنا کر اگر حسین بھیج دیتے تو مقصد تبلیغ پورا ہو جاتا لیکن حسین نے منصب کی اہمیت کو محسوس کیا اس گھرانے میں ایسے نوجوان تھے جو اگر امام حکم کرتے تو وہ امام کی عدالت میں صفبستہ کھڑے ہوتے امام کسی نو عمر نہ تجربے کار کا بھی انتخاب نہیں کرتے بلکہ حضرت مسلم ایک ایسے شخص ہیں جن کا نام تابعی اور ثقفی ہونا طبقہ مخالفت بھی تسلیم کرتا تھا آپ نے خوفے کی جانب روانہ کیا یہ تو ان میں نائب امام کی حیثیت تھی اب رہی یہ بات کی جنگی اصول سے ان کے انتخاب کا کیا راز تھا یہ بھی حسینیت کی ایک آلہ سیاست ہے کہ اگر علی اکبر کو بھیج دیتے تو شہزادے کے نام میں علویت کا جوہر موجود تھا علی کے معنی بلند اور بردر کی ہیں لفظ میں وہ سکوت اور جبروریت موجود ہے جس سے تشدد کا پدا چلتا لہذا اکبر کا انتخاب نہ کیا عباس کو بھیجتے تو عباس کے معنی شیر درندہ کی ہیں جن کی بہادری اور دلیری سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا لوگ سمجھ جاتے کہ اس انتخاب میں جلال و قتال کے سوا کوئی اور پہلو سامنے نہیں رکھا گیا لہذا بعض کو بھی نہ بھیجا اور ایک خاص بات جو بنی حاشم کی چار متبر شجاعتیں ہیں جن پر بنی حاشم کو فخر ہے ان میں ایک نام مسلم ابن عقیل کا ایسے شجاعت ایسے بہادر ایسے دلیر ایسے جاباز ایسے تلوار باز ایسی شجاعت قوت بازوں میں بھری ہوئی تھی کہ اگر جنگ کرتے اور عقوفے کی وہ جنگ جو آپ نے تمام دشمنوں سے اور اہلیکین سے کی اس میں آپ کے شجاعت کا ہر جگہاں تذکرہ ہے لیکن امام حسین نے مسلم کو بھیجا اس لیے کہ اسلام کے معنی ہیں گردن نہات کے مسلم کے نام پر ہی مظلومیت برستی ہے تاکہ یہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ حسین تبلیغ دین کے نام پر جنگ کرنے آ رہے ہیں انتخاب اتنا حسین اتنا ظاہر تھا کہ نیابت کے فرائض کو وہ ادا کر رہا ہے جو اپنے نام میں بھی تشدد کی جھلک نہیں رکھتا لہٰذا سرکار سیدو شہدہ نے مسلم ابن عقیل کو مکہ کے دوران قیام میں فرمایا کہ آپ کوفے کی طرف سے ہزاروں خطوط آ چکے ہیں اے میرے بھائی تم میرے علچی بن کر تم میرے صفیر بن کر تم میرے پیغامبر بن کر تم میرے حکم کو سربراہیت کی طور پر لے کر کہ کوفے کی جانب روانہ ہو جاؤ اور اے خط اہل کوفہ کے نام لکھا اس خط کا مضمون یہ ہے کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے گروہ مومنین اور مسلمانوں کی طرف ہے بعد اس حمد و صلات و سلام کے حانی بن حانی سبعی اور سہید بن عبداللہ حنفی آخری وہ دو شخص تھے جو تمہاری طرف سے بھیجے ہوئے میرے پاس آئے اور تمہارے سب خط بھی پہنچے تم نے لکھا ہے کہ ہم پر کوئی امام نہیں جو رہنمائی کرے لہذا کوفہ آئیے تو میں تمہاری طرف اپنے بھائی اور چچا کے فرزند اور اہلِ بیت میں سقا شخص مسلم ابن عقیل کو بھیجتا ہوں اگر انہوں نے تمہارے اتحاد و اتفاق سے مجھے باخبر کیا تو میں بھی آ سکتا ہوں امام نہیں ہے مگر وہ جو حکم دیں گے وہ کتاب خدا اور عدل الہی کی جا پر ہوگا لہذا تم اپنے نفس کو حدود و شریعت میں قید کرنے کے پابند ہوگے یہ میرے نومائندہ ہیں یہ میرے علچی ہیں یہ میرے مسافر ہیں یہ میرے پیغامبر ہیں امام نے یہ خط لے کر کے مسلم ابن عقیل کو طلب کیا تقوی اور پرہزگاری کی وسیعت کر کے فرمایا کہ لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا اگر کوفے کے لوگ میرے دوست صادق نظر آئیں اور ان کے دل کا مکرو فریب سے خالی نظر آنا تو میں سمجھ میں آئے تو مجھے تلا کرنا تاکہ ان کی دعوت قبول کرنے میں جلدی کروں امام نے حضرت مسلم کو پندرہ رمضان المبارک سن ساٹھ ہجری کوفے کی جانب اپنا یہ خط دے کر روانہ کیا اور ظاہر یہ کیا کہ جس تاریخ میں امام حسن مجتبہ کی ولادت ہے اس تاریخ میں اپنے بھائی کو کوفہ روانہ کیا لیکن افسوس کی سید کو مسافر کو ستمگاروں نے گھیرا دوکے سے دغابازوں نے مظلوم کو پکڑا نرغے میں جفاکاروں کے مسلم تھا کیلا تلواروں سے سر تیروں سے زخمی ہوا سینہ اور سر کر کے قلم پھیکی گئی لاش زمین پر مسلم کو ملا ہائے نارام کہیں پر مسلم جو ہوئے قتل تھے شبیر سفر میں ایک درد اچانک ہوا حضرت کی کمر میں یوں لگتا تھا نیزا کوئی ٹوٹا ہو جگر میں پھر نے لگی تصویر مسافر کی نظر میں اور سینے سے رقیہ کو لگا کر یہ پکارے پردیس میں بیٹی تیرے بابا گئے مارے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا عَيَّمًا قَلِبًا يَنْقَلِبُونَ سَيَعْلَمُوا عَلَمُوا 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 عَلَمُوا